گونگے کی مسکراہت بولنے والے کی بدتمیزی سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی اور کچھ ایسا ہی بڑا کول مولانا جلال الدین رومی کا ہے وہ کہتے ہیں سائلنس is the language of God خامشی خدا کی زبانہ rest all our poor interpretation باقی تو سب بس poor interpretations ہے کہا جاتا ہے کہ چاندی کا تمغہ ملتا ہے جب آپ بولتے ہیں اور سونے کا تمغہ ملتا ہے جب آپ خاموش رہتے ہیں داؤ بھی کچھ ایسا ہی ہے جو لوگ جیپنیز فلسوی جانتے ہیں کہ داؤ میں اس کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور آپ آج میری مجبوری دیکھئے کہ مجھے خامشی کی افادیت بیان کرنے کے لیے بھی بولنا پڑ رہا اور کہتے ہیں کہ جب محبوب کا حضور ہو جائے تو آپ بولنا چھوڑ دیتے ہیں مجھے جب عبدہ پروین جی سے ملنے کا موقع ملا تو میں نے ان کو انہی کا ایک گن گنایا ایک ترنم سے پڑی ہوئی بات کی کچھ تشریح پیش کی کہ کہوں دوست سے دوست کی بات کیا کیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اللہ علزو جل سے تو دوست دوست کو کیا بتائے میرے ذکر ہی اگر دوست اور دوست کا ذکر میں ہوں تو جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تو ہم خاموش ہو جائیں گے ہم ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کیا متعارف کرائیں گے بہت ہی خوبصورت ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ جب جال پھینٹ کہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں اور جب مچھلی ہاتھ لگ جائے تو جال اٹھا لیا جاتا ہے اگر اسی کو آپ ایکانومیٹرکس میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ کائنات زیادہ ہے اور ذہن کم ہے تو ہم سمبلز بنا لیتے ہیں اس کائنات کو سمجھنے کے لیے اور جب وہ چیز ہمیں مل جائے تو سب سے پہلی چیز جو رستے سے اٹھتی ہے وہ زبان ہوتی ہے زبان خود بھی ایک سمبل ہے اور کلیلہ اور دمنا میں سے ایک اچھی بات شامل کر لیں وہ کہتے ہیں کچھ بادشاہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں حاکم ہوں ان باتوں پر جو ابھی کہیں نہیں اور غلام ہوں ان باتوں کا جو میں بول چکا ہوں ان باتوں کا میں غلام ہوں اور ہم تو اس کو دل دیں گے جو سب الفاظ بھلا چکا ہوں جو سب آوازیں بھلا چکا ہوں ہم اس کو دل دیں گے اور یقیناً کائنات کی سب بڑی طاقتیں خاموش ہیں آسمان یہ درخ ان کا پورا نیٹ ورک ہے گسرے سے باتیں کرنے کے لیکن آواز نہیں آتی اور آسمان یہ کائنات سب کچھ خاموش ہیں انسان کسرت سے گفتگو کر رہا ہے اور کسرت سے ایک دوسرے سے جگڑ رہا ہے آج ہماری وکیبلری اتنی ہی ہے جتنی ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے کے لیے الفاظ کا زخیرہ لگا بیٹھتے ہیں اور اگر ہم ان سب کو دفنا دیں کہیں پھینک آئیں تو شاید ایک بہت پر امن خاموش اور خوبصورت کائنات ہمارے ہاتھ لگ سکتی ہے